پی ڈی ایم کا سپریم کورٹ کے تین اکنی بینچ کے بائیکاٹ کا فیصلہ مشاورت ایچلاس کے اعلامیے میں کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اقلیت کے فیصلے کو اکثریت کے فیصلے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں چار اکنی اکثریتی فیصلے کو مانتے ہوئے موجودہ عدالتی کاروائی ختم کی جائے حکومتی اتحاد ملک بھر میں ایک ہی دن الیکشن کرانے کا مطالبہ اجلاس کے اعلامی میں کہا ایک ہی دن میں الیکشن سے انحراف ملک کو تباکن سیاسی بہران میں مبتلا کردے گا یہ صورتحال ملک کے معاشی مفادات پر خود کچھ حملے کے مترادف ہوگی چیف جسٹس صاحب ہمیں اسی حد بھی کر رہے ہیں کہ آپ مل بیٹھ کر تیہ کریں مرنہ پھر ہم تیہ کریں گے ہمیں آپ مل بیٹھ کر بیٹھنے کی بات کرتے ہیں اور خود آپ نے اپنا پورٹ جو ہے اس کو تقسیم کر دیا توڑ پورٹ کا شکار بڑا دیا ہے کس کے ساتھ ہم بیٹھیں ایک مجرم کے ساتھ جس کو دھانتی کے ذریعے لائے گیا تھا الیکشن کی تاریخ پر عمران خان سے مزاخرات نہیں کریں گے سربرا پی دی ایم مولانا فضل رحمان کہتے ہیں انتخابات کا شیڈیول دینا الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار ہے اخلاقی طور پر چیف جسٹس اور دو ججز کو بھی اس مقدمے سے الگ ہو جانا چاہیے فریق بن کر فیصلہ نہ کیا جائے مقررہ وقت تک الیکشن نہ کرائے گئے تو سڑکوں پر آ جائیں گے عمران خان کا دو ٹوک اعلان نگران وزیراعلا اور آئی جی پنجاب پر جرائن پیشہ ہونے کا الزام دھر دیا صحافیوں سے ملاقات میں بتایا صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے ترمیان کوئی کردار ادا نہیں کر رہے لادلوں کے لیے الگ قانون اور جو لوگ پسند نہ ہیں ان کے لیے الگ قانون ایک پولٹیکل پارٹی کے لیے ہمیشہ سوفٹ کاؤنر ایک پولٹیکل پارٹی کے لیے ہمیشہ ریایت اور باقی پارٹیوں کے لیے جھوتے اور ڈنڈے ہمیشہ اس ملک میں کیا اس طرح چلتا رہے گا نظام پی ٹی آئی ملک میں لا قانونیت کا باعث بن رہی ہے اگر عمران خان کو کچھ نہیں کہا تو پھر کسی کو بھی نہ کچھ کہنا وزیر اطلاع سنشر جیل میمن کہتے ہیں کیا فیصلے صرف ڈنڈے اور بدماشی کے زور پر ہوں گے پچھتر سالہ تاریخ میں آئین اور قانون کی ایسی بیتوکیری نہیں ہوئی پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے یہ ریاست کے موں پر تماچہ ہے سادر پی ٹی آئی چوری پرویز الہی نے فل کورٹ کے مطالبے کو مزہکہ خیز قرار دے دیا کہتے ہیں چیف جسٹس کی استقامت سے سازشی اناثر میں کھلبلی مچ چکی ہے فل کورٹ کا راگ صرف الیکشن سے بچنے کے لیے لاپا جا رہا ہے جھوٹ بول کر جیل سے فرار ہونے والا کس موں سے عدلیہ کو بھاشن دے رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا یہ مطالبہ ہے تمام وقلہ تنظیموں کا یہ مطالبہ ہے تمام فریقوں کا جو اس مقدمے میں فریق ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ فل کورٹ تشکیل دیں اور پھر آپ یہ کیس سنیں اس سے عدلیہ مزید متنازع ہوگی عدالتی فیصلہ جو بھی آئے گا وہ مزید متنازع ہوگا اور جو اس کی توکیر ہے لوگوں کی نظر میں اس کو نقصان پہنچے گا عدالتوں کا کام انصاف پراہم کرنا ہے فل کورٹ کی تشکیل سب کا مطالبہ ہے پی پی رہنما سعید گھنی کہتے ہیں کہ اس کی سماعت کو متنازع بینچ کے سامنے نہ رکھا جائے وفاقی وزیر شہری رحمان بولی بینچ جس طرح تنازعات تقسیم کا شکار ہے عدلیہ کی ساق اور تاثر کے لیے ٹھیک نہیں سام ظاہر ہے یہ بینچ اکثریت اور غیر جانداری کھوڑ چکا صوبائی الیکشن نوی روز میں نہ ہوئے تو سینٹ ٹوٹ جائے گا ڈاکٹر بابر آوان کہتے ہیں سینٹ آف پاکستان صوبائی اسمبلیوں سے بنتا ہے ملک میں نون لیگ اس وقت انیس سو ستانوے کا ایکشن ری پلے کر رہی ہے ملک میں پہلی بار لوگ آٹے اور راشن کی لائن میں جاں بحق ہوئے اس ساقڈار کی فالسیوں نے ملک کو تباہ کر دیا عدلیہ بچاؤ تحریک پی ٹی آئی کے سیاسی جماعتوں سے رابطے وائش چیئرمن شاہ محمد قریشی کی قیادت میں وقت کی چیئرمن ایم ڈیو ایم علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات اسد عمر امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملے روابط کا ترسلسل برقرار رکھنے پر اتفاق کنوینئر ایم کیم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پیپلز پارٹی جب بھی مشکل میں آتی ہے وہ سندھ کارڈ کھیلتی ہے جاگیر دارانہ لیڈرشپ نے ماضی میں ملک کو تقسیم کیا شفاف اور ایمان دارانہ مردم شماری نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی مفتہتہ ملنے کی امید موت کی دہلیز تک لانے لکھی سرکوتا میں آٹے کی لائن میں لکھا شہری دم توڑ گیا پشاور میں آٹے کی تقسیم کے دوران بدنسمی پولیس پار شہریوں میٹھر پر پولیس نے لاکھی چارج کیا امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے نیب طلبی کے نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیئے بشرا بی بی نے نیب کے نوٹس کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کی جس میں سولہ اور سترہ فروری کے نوٹس غیر قانونی قرار دینے کی استعداد کی گئی امران خان کے وارنٹ کی رفتاری کی تعمیل سے روکنے کا مقدمہ لاہور کی عدالت نے وائس شہرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور فواد چودری کی بوری زمانت میں تیرہ اپلل تک توسیح کر دی عدالت کا پی ٹی آئی رہنماؤں کو شامل تفتیش ہونے کا حکم سرکاری اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس کی سمات ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹس اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں شہوازگل پر فرد جرم ایک بار پھر آئید نہ ہو سکی میں مسرد حلالی صدقے جل سے صدقے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کی حامی اور افادار رہوں گی حامی اور افادار رہوں گی مسرد حلالی پشاور ہائی کورٹ کی پہلی قائم مقام خاتون چیف جسٹس بن گئیں کوونڈر خیب پختونخواہ غلام علی نے مسرد حلالی سے بطور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ حرف لیا کنیوڈیشل کمیشن کی چاند سے ریگولر چیف جسٹس کی تائیناتی تک مسرد حلالی چیف جسٹس رہیں گی انیس سو نوے سے دوہزار تئیس تک توشہ خانہ سے تحائف وصولی کی تفصیلات فراہمی کا معاملہ عزر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے تفصیلات فراہمی کے لیے صدر اور وزیر آزم کو خط بھیجوا دیا گیا لکھا گیا کہ عدالتی حکم کے باوجود تاحال تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں عدالتی حکم کی تعمیل نہ کی گئی تو توہین عدالت کی کاروائی کے لیے آلاد لیا سے رجوع کیا جائے گا ملک کے مختلف شہروں میں بادل برسیں گے موسم کا حال سنانے والوں نے بارشوں کا سلسلہ چار اپل تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کر دیا این ڈی ایم اے نے بھی الٹ جاری کر دیا مطلقہ اداروں کو الٹ رہنے کی ہی دائے دیشت گردی کی تباہ کاریوں کے بعد خیبر پختونخواہ میں ترقی اور خوشحالی کا سورج تلو حکومت اور پاک فوج کی مدد سے تعلیمی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری پاک فوج نے سینکڑوں تعلیمی منصوبے مکمل کیے کئی دیگر ترقیاتی منصوبے آخری مراحل میں